بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برابر ہیں ہمارے پیج کو جو فیس بک ہے وہاں پر آپ جوائن ہو وہ مدرسے کا فیس بک پیج ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت سے بہن بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ ہی ہمارا جو پہلا مدرسے کا فیس بک پیج ہے وہ کیوں نہیں اون ہو رہا اصل میں وہ ہیک کر لیا گیا ہے اس کی میل اور جو پاسورٹ وہ کسی مطلب کوئی اور اس کو یوز کر رہا تھا تو ہم اس کے پر پوسٹیں لگا رہا تھا اور اس کو مطلب کہ غلط استعمال کر رہا تھا تو ہمیں کچھ عرصے کے لیے فیس بک سے ریکویسٹ کیا کہ ہمارا پیج جو ہے اس کو مطلب بند کریں تو انہوں نے فورم بند کر دیا تھا تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے اس پیج پر بھی رابطہ ہم کر لیں گے تھوڑا سا اس میں پرابلم آ رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بند کیا تو آج جو سب سے پیاری احادیث ہے اس کی طرف چلتے ہیں جو میں آپ کو احادیث پنچاتی ہوں میں نے اپنا فرض ادا کیا اب آگے آپ کا فرض ہے کہ آپ کس حد تک اس احادیث کو لوگوں تک پنچاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوہ جو جھگڑا نہیں کرتا اور اس سے لڑائی گصہ نہیں کرتا تو جنت میں میں اس کے گھر کا زامین ہوں جنت میں میرے ساتھ وہ کھڑا ہوگا جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اس کا ساتھ دیں گے سجدے میں صرف اللہ کے لئے ہی پکارا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہئے حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کو سجدہ کا نہ بناو دیکھیں سجدہ صرف اللہ پا صرف میرے رب کا سجدہ کوئی مطلب کہ کیوں مطلب کہ سجدہ کرے ہم تو بناؤزویل اگر کسی کو دیکھیں بھی کسی کوئی ایسے سجدہ کرتا ہے اور اس کو فوراں بنا کریں کہ سجدہ صرف میرے رب کا ہے ٹھیک ہے میرے رب کے پاس اس کی احمیت بھی ہے اگر آپ کسی کو سجدہ کر دے تو کیا وہ آپ کو خزانہ دے دیتا ہے کیا وہ آپ کی مشکلیں آسان کر جاتا ہے نہیں نا سوائے اللہ کے تو اللہ چاہے تو خزانے دے اللہ چاہے تو مشکل آسان کرے تو آج کا پیارا سا وظیفہ اور پیارا سا عمل بہت لاجوا بہت طاقتور آج میں آپ کو انڈے پر کیا جانے والا عمل بتانے لگی ہوں ایک دفعہ ضرور کریں یہ طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کر سکتے ہیں یقین مانیں بہت آسان ہے انڈے کے اوپر آپ نے بسمیلہ لکھنی ہے ٹھیک ہے انڈے کے اوپر آپ نے بسمیلہ لکھنی ہے ہاتھ کے ساتھ بھی آپ بسمیلہ لکھ سکتے ہیں متے کہ مارکل کا استعمال نہ کریں پین کا استعمال نہ کریں تو ہاتھ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں نیچے ہاتھ کے ساتھ ہی آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام بے شک آپ انڈا استعمال اس کے پر پین مارکل یا کوئی اور چیز کریں نہ کریں کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ خود لکھیں تو زیادہ مطور ہے کیونکہ آپ اپنے پیارے سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اپنے پیاروں کو منانا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے تڑپ رہے ہیں آپ خود کرے تو یہ بہت لا جواب ہے آپ نے ہاتھ کے ساتھ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس انڈے کو آپ نے رات کو آپ نے اب اس کے اندر جو میں آپ کو پڑھائی بتانے لگی ہوں وہ پڑھائی آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے پڑھائی یا لطیفو یا ودورو دو لفظ انڈے کو آپ نے پاس رکھنا ہے اول آخر دروشیف پاک صاف ہو کے دو نفل ہاتھ جت کے پڑھ کے ٹھیک ہے نا اب وہ انڈہ جو ہیں آپ کسی کو بھی کھانے کے لئے دے سکتے ہیں آپ کے گھر کا فرد کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے گھر میں گھر کے باہر کوئی غریب انسان کھائے تو وہ بھی موتبر ہے آپ وہ انڈہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں ایک انڈہ دیتے ہیں وہ بندہ اچھا نہیں لگتا تو دو انڈے رکھ لیتا ہے تو دو دے سکتا ہے مطلب کہ دونوں کا ظاہر ہے ایک انڈے کی اپنی طاقت ہے دوسرے کی زیادہ طاقت ہوگی تو آپ نے کم مز کم عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھائی کرنی ہے یا لطیف ہو یا بدود ہو اور پڑھنا کتنی برتبہ ہے تین سو اکتالیس مرتبہ تین سو اکتالیس مرتبہ اول آخری دروشی کے ساتھ پہلے آپ نے پاک صاف ہو کے دو رکعت حاجت نفل پڑھ کے انڈے کے اپر پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے نام لکھیں اور کوشش کریں کہ انڈے آپ اپنے ہاتھوں پر کوئی خوشبو لکھا گیا تو پھر آپ مطلب کہ انڈے کو پکڑھیں یا اس پر نام لکھیں ہاتھ کے ساتھ آپ کو پتہ تو ظاہر لگی جاتا ہے کہ ہم یہاں بسم اللہ لکھ رہے ہیں یہاں پر اپنا نام لکھ رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے نا جیسے بھی آپ لکھیں مارکل سے بھی لکھ ستے ہیں تو مارکل سے میرے نزدیک تو مارکل سے اگر میں خود آپ کو بنا کر دیتی یا آپ مجھ سے لیتے میں آپ کو پھر بتاتی کہ اس کے پر کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کے آسانی کے لیے میں نے بتایا ہے کہ آپ نے بسم اللہ لکھ کر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے فلاں بھی فلاں ٹھیک ہے فلاں بھی فلاں تو یہ لکھنا ہے اب آپ نے انڈے کو کسی کو بھی کھانے کیلئے دیتے سبوٹ کی فوراً ایک کام کریں رات کو کریں آپ نے یہ کام کیا ہے اگر دل چاہے تو اپنے پاس رکھیں دل چاہے تو اپنی جہاں پر آپ سوتے ہیں وہاں پر رکھ لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے دو انڈے لیں تین لیں ایک لیں یہ آپ کے اپنے پر آپ کے اپنی پسند ہے اب آپ نے بڑھائی کرنی ہے اس کے اوپر یا لطیفو یا ودودو ٹھیک ہے وہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے اللہ سے دعا کریں سجدے میں جا کے دعا کریں اللہ سے فیاد کریں یہ جو انڈہ ہے تو میں کسی کو صدقے کے طور پر دیتی ہوں اس طرح کی دعا کریں یہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا آپ کو بتایا انڈہ مسئلہ بتایا کہ انڈہ ایک زندگی کو پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ سوچیں تو آپ کسی کو اللہ کی راہ کے لیے دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو بس اس کا یہ تعلق ہوتا ہے کہ ایک موت پر ہوتا ہے بہت زیادہ موت پر ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر کے فٹ اپنی فیملی کو بھی کھلا سکتے ہیں لیکن خود نہیں کھانا آپ نے خود چکنا بھی نہیں ہے رشتوں کی بندش میاں بیوی کا مسئلہ اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ تین دن کے اندر عمل نہ کامیاب ہو تو پھر کریے اگر آپ طریقے سے عمل کریں باوضو ہو کے دھو نفل حاجت کے پڑھ کے اگر عشاء کے ٹیم نہیں کر سکتا تحجید کے ٹیم کریں اور یقین مانیں اتنا سواب بھی ملتا ہے آپ کو اور آپ کا عمل جس مقصد کے لیے کریں وہ مقصد آپ کا احمدللہ پورا ہو جاتا ہے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے اور انشاءاللہ اگر آپ اپنی بہن سے بھی مدد لینا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کامیٹ سپوکس میں بھی بات کر سکیں ہم سے اور ہمارا جو میسینجر ہے فیس بک ہے وہاں پر بھی آپ جوائن ہو جائیں انشاءاللہ ہاں پر بھی آپ کی بٹو مدد کی جسر کے لہے